السلام علیکم دوستو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں جس کا ٹائٹل ہے فرقہ پرست ملویوں کے سامنے مرزا کادیانی تو سائی کوئی نہیں پورا محاقب جانتے ہیں انجنئر محمد علی مرزا صاحب کا علی بھر سب کا سوال ہے اور علی بھائی کا جواب پورا محاقب جانتے ہیں چلو ویڈیو کرتے ہیں اسٹار علی بھی کادیانیوں کا ذکر ہو رہے ہیں تو آپ بتائیں آپ کو چھوٹا مرزا جو کہتے ہیں میں تو اپنے آپ کو چھوٹا مرزا نہیں مانتا میں بڑا مرزا ہوں میں بڑا عالی حضرت ہوں بڑا حکیم علومت اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹا مرزا جو ہے ڈسیب ہو گیا ان کے صوفیاء کے ہاتھوں میں نے آکے بتایا کہ اصل میں غلام آمد قادیانی دجال کو ورگلانے والے کی صوفیاء کا طبقہ تھا غلام آمد قادیانی دجال صوفی تھا ہنفی تھا بغیر رفولی دین کے نماز پڑھتا تھا میں نے بیماری پکڑ لی میں نے ان کے بڑے بھی دریافت کر لیے یعنی چشتی رسول اللہ پارٹی شبلی رسول اللہ پارٹی میں نے بتایا یہ پیچھے سے سسرا جا رہا ہے ابھی تو ہم نے یہ بھی ثابت کیا اصل تھانوی نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا کیا پیچھے رہ گیا ہم موڑے بتائیں اس کے بعد کوئی فتوہ نہیں آنا چاہیے یہ گھنگے شیطان بنے ہوئے یہ کہاں سے ختم نبوت کے اوپر کام کریں گے ختم نبوت کے رائٹس صرف ہمارے پاس ہیں ان کے پاس اینٹی قادیانی رائٹس ہیں ختم نبوت رائٹس میرے پاس ہیں خواہ غلام آمد قادیانی دجال ہو خواہ چشتی دجال ہو خواہ تھانوی دجال ہو جس جس نے ختم نبوت پر ڈاکا مارا ہے میں انیجے کو بابا چاہت رہا بے الکل ازین یہ رکھو پونڈ کے رکھ دینا جے تو اس میں یہ میں ان سے ریکویس نہیں کروں گا آپ لوگ روجو ریکارڈ کروائیں ٹھیک ہے میں سینئر مرزا سینئر آلہ حضرت اور سینئر حکیم الامت ہوں چونکہ ایک بات تفنن میں ہوئی ہے اس کا جواب تفنن میں ہوئی ہے پھر کوئی ہے یہ مرزا کلپ کٹے گا تو پھر وہ تماشاں اب ہماری فتح ہے اللہ کے فتح سے جس طرح غزو خندق کے موقع پر نبیل اسلام نے فرمایا تھا نا کہ اب مشرقین عرب یہاں نہیں آئیں گے اب تم ان پر چڑھائی کرو گے اس سے پہلے بدر میں آ چکے احد میں آ چکے خندق آخری موقع تھا چڑھائییں سارے انہیں ادھر کر لی ہیں کچھ بھی نہیں بنا آخری بار یہ میری سفارش کے پر یہ بچے ہیں ادھر ویسے سب نے یہ اولات میں جانا تھا ٹھیک ہے ہم سے آخری وقت تک میں نے کہا نہیں ان کے ساتھ پوزیٹیولی ڈیل کرنا ہے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ میں ان کو پکڑوا کے تو اندر کروا دیتا لیکن نہیں کروایا اور یہ میں دھمکی نہیں دے رہا میں ایک قانونن بات کر رہا ہوں یہ پاکستان کے قانون میں جرم ہے کہ کسی کے گھار کے بعد جا کے کہیں کہ میں اندر وڑنا ہے میں انہوں وڑن دیں یہ پاکستان کے قانون میں جرم ہے اس کو حراسمنٹ کہا جاتا ہے اس حراسمنٹ کو میرے لیے کیش کرانا کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ پولیس جو انہوں نے دیکھی اتنی زیادہ یہ ہر درس میں یہاں پولیس موجود ہوتی ہے اتنی پولیس ہر دفعہ موجود ہوتی ہے تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا ان کے ساتھ کو ایسا معاملہ کرنا اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم ان کو ابھی پوزیٹیولی ڈیل کر رہے ہیں تو آپ انشاءاللہ امنہ ہی کرنا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بڑھو چینہ مردی کلیپ جیسے میں بڑھان دے ہو اتنی بیسے تو اچان دے ہو علی بھائی چلیں اب خطبہ نبوت پر تھوڑی سی بات کرنے دیتے ہیں یہ جو غلام آمد قادیانی ہے تجال اس نے واقعی دعوے نبوت کیا تھا یا جس طرح آپ پر الزام لگتے ہیں اس طرح اس پر بھی لگتے رہے ہیں دیکھیں اس وقت کسٹوڈین تو اس کے مجود ہیں دو گروپ ہیں ایک لاہوری ہیں وہ تو کہتے ہیں نہیں کیا تھا لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں جو مجدد کلیم کرتے ہیں دوسرا جو گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی دعوے نبوت کیا ہے لیکن امتی نبی وہ کہتے ہیں آخری نبی رسول اللہ ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ امتی نبی ہے اور وہ ایکسٹرپولیٹ کیا ہے وہی والا جو تصوف کا ایک سلسل ہے پیری مریدی کا اور مجدد کو ذرا تھوڑا مجدد پلس بنا دیا اور امتی نبی کا اور میں آپ کو بتاؤں انٹریکٹ لی یہ دعوے ساروں نے کیے میں بریلمیوں دعوانیوں اور ایون اہل ادیسوں کے بھی چند اہل ادیس کے بزرگ شیخ عمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے ہی مجدد لفثانی کہتے تھے ہمارے ڈاٹر سرار صاحب بھی مولا ساکھ صاحب بھی ایک ہزار سال کے مجدد اس نے مکتوبات میں خود لکھا ہے کہ میں اولوالعظم پیغمبروں کا نائب ہوں وہ کہتے ہیں ہزار سال ہو چکے ہیں رسول اللہ کو دین دے کے دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے وہ کہتے ہیں ہزار سال کے بعد اتنا زوف دین میں آ جاتا ہے کہ ایک ایسے مجدد کی ضرورت ہے جو اگلے ہزار سال کے لئے مجدد ہو وہ کہتے ہیں پہلے ہزار سال کے نبی الاسلام تھے اب اگلے ہزار سال میں ایک نبی کے لیول کا مجدد چاہیے چونکہ خدمہ نبوت ہو چکی ہے لہٰذا اولوالعظم انبیاء کا نائب میں مان کے آئے ہوں ٹھیک ہے اور یہ اس نے لکھا ہے پھر اس نے لکھا ہے کہ اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو فقہ حنفی پہ عمل کرتا اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ فقہ حنفی میں سے ہوتا اور پھر یہ بھی لکھا کہ قربے قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے تو مجھے بتائیں اگر شیح حمد صراندی یہ سب کچھ لکھے اور غلام آمد قادیانی دجال اپنی کتابوں میں اسے کوٹ کرے تو چور کا کھرا کھاں پہ نکل رہا ہے اگر چشنی رسول اللہ نکلے شبری رسول اللہ نکلے معاویہ رسول اللہ نکلے ہماری کتابوں میں تو کھرے کھاں پہ نکل رہے ہیں لبی یہ جو اس نے بھی نام نبوت اچانک کھڑے ہوگے کر دیا تھا نہیں سنیپ بائز ہی کیا ہے لبی اس نے بھی پہلے بریموشنگ کی تھی نو جوانوں کی پھر بعد میں نہیں اگر اس کو آپ لیٹ کر رہے ہیں وہ ہنفی تھا اور مرتے دم تک ہنفی رہا ہے ہنفی پلاس ہو گیا لبی اس وقت تو اور میں ہنفی تھا میں نے ہنفی چھوڑ دی میں تو بالکل 180 ڈگری ہوں وہ بغیر رفلی دین کے نماز پڑتا تھا میں بتا ہم کی بات نہیں کی نہیں نہیں میں ویسے بتا رہو نا ہم تو سون کے بتا دیتے ہیں میں پہلے بغیر رفلی دین کے نماز پڑتا تھا اب میں رفلی دین سے نماز پڑتا ہوں غلام احمد قادیانی دجال پہلے بھی رفلی دین نہیں کرتا تھا مرتے دم تک اس نے نہیں کیا تو وہ ہنفیوں کا ایک فرقہ تھا جو کفر کی طرف چلا گیا علی بی اس وقت دو بہت بڑے نام تھے شاید مخلت نہیں امام احمد رضا خن بریلوی صاحب اور جو دیوبند کیا تھے وہ بھی تھے اس ٹیم موجود تو علی بی ان میں سے کسی نے آگے ہو کر ان کو مارنے کی کوشش نہیں کی قانون ہاتھ میں نہیں لیا نہیں اس وقت اس لیے نہیں کیا کہ انگریزوں کی حکومت تھی تو مناظرے کرتے ہیں علی بی وہ ہاں مناظرے اس طریقے سے تو اسٹیبلش نہیں ہو سکے کتابوں میں کی ہیں مناظرے ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی ہیں پیر میرلی شساہ صاحب تھے سناولہ عمرت صریح تھے عام عزب ریلوی صاحب تھے لسے رہے ہیں آپ کے نزدیک اگر کوئی شک دعوی نبوت کر دے آج کے طور پر تو کیا اس کا علاج ہے کہ اسے آپ علمی طور پر ہی بس کائل کرتے رہے ہیں ہم تو علمی طور پر کائل کریں گے باقی قانون نے اپنا راستہ لے تو قانون اگر نہیں لے رہا راستہ تو کون ایسا بندہ جس نے دعوی نبوت کر دی میں بیسی پوچھ رہا ہوں مجھے ایسی صورتیال آئے گی پھر ہم دیکھیں کہ کیا صورتیال آئے گی انہوں نے تو نہیں اس کو پکڑ کے تو کاٹ دیا پکڑ کے نہیں اس کی وہ جسٹیفکیشن دیں گے کہ انگریزوں کی قومت تھی ان کے پلے کوئی شائع نہیں تھی تو وہ انگریزوں سے ڈرتے تھے بہلکل ڈرتے تھے کیوں نہیں ڈرتے تھے یہ تو آج کے لیے تنے بہت نہیں مجھے بتائیں یہ سارے بڑے بڑے دین تھر بزرگ اس زمانے میں موجود تھے جب انگریزوں نے انہیں نہ کوچنے چپوائے نہ ان کی نگاہیں کام کرتی تھی بلکہ یہ لوگ تو چندے کھاتے رہے اشریتھانمی کو بکیتا چندہ ملتا تھا مدرسہ دیوبان کو ملتا تھا یہ بہت بڑی حار نہیں ہے کہ مسلمانوں کے موجود ہوتے ہوئے اتنے بڑا ایک کام ہو گیا اور آج اس کی لیگیسی دیکھیں چالی رہی ہے پہلی رہی ہے کافیت تک یار یہ کام بہت پہلے سے خراب ہوا ہم تو سمجھتے ہیں تصوف نے سارا کام خراب کیا ٹھیک ہے اتنی آپ جررت سے بولتے ہیں جو تو میں چرب زبانی کر رہا ہوں نا بریلوی دیوبندی اور شیعہ علماء کی طرح اور اہل حدیث علماء کی طرح کہ وہ علم القلام کو یوز کر کے اور اس طریقے سے ایکویشنز کہ اگر تخت بلکیس آ سکتا ہے تو ہمارا بابا کیوں نہیں لاسکتا تو میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ ایسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں دسو تو اڑا کیڑا بابا ہے جتا پیونی پہ لبدا ظاہر ہے پھر یہی ہوگا نا کیونکہ پھر اگر یہ کہیں گے کہ اس بابے کا کوئی والد نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر کیا ہوگا تو یہ آپ کی حسی بتا رہی ہے کہ یہ مورزہ خاص تھا وہاں اس کو عام کرنے کے لیے اوہ بھئی یہ مورزہ تو ہم رسول اللہ کے حق میں نہیں ماننے کے لیے تیار نبیل اسلام کے تو والد محترم ہیں تو جو مورزہ رسول اللہ کے حق میں ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں تمہارے بابوں کے لیے کیسے تیار ہوں گے اور اگر آپ کہتے ہو ہے تو لیو فیر وائٹ آس چکے مرگلہ ہیلستے رکھو ہم مان لیں گے ٹھیک ہے تو یہ چرب زبانی نہیں ہے یہ علم القلام میں جو یہ خود اصور و مبادی کھڑے کرتے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں اور قرآن و سنت سے اس کے دلائل رکھتا جس دن میں نے قرآن و سنت کو چھوڑ کر کہا کہ میری چرب زبانی کے اوپر آپ ریلائے کریں تو ٹھیک ہے یہ چرب زبانی وہ ہے جو حسان ابن صاحبت کی تھی جو مسلم شریمی حدیث ہے اے حسان ہمارے تینوں سے وہ تکلیف نہیں ہوتی کافروں کو اور منافقین کو جو تیری زبان سے ہوتی ہے حالانکہ وہ قرآن دیستوں نہیں پیش کر رہے تھے وہ اشار کے اندر نبیل اسلام کی شان کو بلاند کرتے تھے ٹھیک ہے اور کس طرح مکھن میں سے بال کی طرح نبیل اسلام کے اوپر لگے ہوئے اترازات کو دور کر دیتے تھے تو ہم بھی قرآن و سنت کی روشنی میں جو اللہ تعالی نے ہمیں زبان دی ہے ہم اس کو یوز کر رہے ہیں اس کو فصیح اللسان ہونا کہتے ہیں چرب زبانی نہیں ہوتی چرب زبانی وہ ہے جو ان کے بڑے وزور کرتے رہے ہیں پیر میرے علی شاہ صاحب نے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے آیت لکھی ہے وَسْتَعِنُ بِسَبْرِ وَسْسَلَا اور انہوں نے کہا دیکھیں غیر اللہ سے مدد ثابت ہوگی اللہ نے کہا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو تو کیا یہ کہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے یہ کہتے ہیں کہ جب وہ قادیانی آیا تھا نا دجال تو ہمارے سب سے بڑے بزرگ آئے تھے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تم مجھے سمجھتے ہو مرزا جنئر میں تو اپنے آپ کو مرزا سینئر اور آلہ حضرت سینئر اور حکیم الامت سینئر سمجھتا ہوں تو وڈے روح آلو آو اون وڈے کی تھے مارکے نہیں اس زمانے میں پیر میلی شاہ صاحب نکلے تھے نا اب یہ چھوٹے چھوٹے مفتی کو نکل رہے ہیں تک کہ مانی صاحب نکلے مفتی منیف صاحب نکلے اور یہ بھی ان کی خواہش پہ اور میں نے تو ٹیسٹ ان کے لیے سان کر دیا کہ وہ خود نہیں نکل سکتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے چرف زبان نہیں ہیں ایک چھوٹو لانچ کر دے ایک ویڈیو بنا دے کہ اس کی جیت ہماری جیت اس کی ہار ہماری ہار اور ہماری ہار ہمارے فرقے کی ہار میں تیار ہوں غلامت قادیانی دجال تو مناظر کے لیے تیار نہیں تھا میں تو تیار ہوں یہ آخری خواہش بھی میں ان کی پوری کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن سٹارٹ ہوگی گستہانہ عبارتوں سے ختم نبوت سے تھانوی رسول اللہ چشتی رسول اللہ تو مجھے بتائیں کس دیوبندی کی مجال ہے میں نے تو اللہ کے عبارت لغ دے نہیں ہے السنطل جلیہ فیل چشتیت علیہ کتاب جی لگی ہے ایڈا فوش کے لام ہے یار کر آتا ہے سکوڈرز کو میں گناہ دس سو ایتھانوی گیڑا ہے تابعیلات میں کرتا ہے چشتی رسول اللہ ہوتے تو اسی من دے ہو کیا رسول اللہ کے سامنے چشتی رسول اللہ کے قلمے کو یہ تم دفاع کر سکتے ہو میں حسن زن رکھتا ہوں آپ نے کہا علماء کی تعریف میں مفتی تقیس مانی صاحب مفتی ملیر صاحب کے بارے میں حسن زن رکھتا ہوں انشاءاللہ کبھی بھی اپنے بزرگوں کی گستہانہ بارتوں کا دفاع کرنے کے لئے نہیں آئیں گے کیونکہ ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے کہ انہوں نے بکواسیات کی ہیں میں آپ کو پاکستان میں ایک بہت بڑے مناظر مفتی بریلیویوں کے انہوں نے مجھے نیجی محفل میں جب میں نے انہیں علی اجویری کی وہ بارت پیش کی صاحب اور سکر والی جو رسول اللہ کے اوپر ایک صاحبی کی بیوی کے اوپر نعوذ باللہ نظر ڈالنے اور وہ والا سارے الزام لگایا انہوں نے پتا کہ انہوں نے کہا بھی علی اجویری تو اپنی کبر میں گیا میں تو اس کا دفاع نہیں کرتا اور یہ وہ مفتی ہے جو وابیوں سے مناظرے کر چکا ہے میں اشارتاں بات کر رہا ہوں میں نام نہیں لیتا اگر بزید میں نے اشارہ دیا تو آپ فوراں پہنچ جائیں گے یہ وہ مفتی ہے اس نے خود کہا ہے کہ بھئی انجینئر صاحب ہم نہیں دفاع کرتے وہ اپنی کبر میں گیا خود جواب دے ہوگا اگر اس نے کہا اگر نہیں کہا تو بریئر سو دوستو پورا موقف سنا آپ نے انجینئر محمد علی میرزہ صاحب کا ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو سیئر کرو اور اس کو لائک کرو اور چینل پہ آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دینا ملتا ہوں انساء اللہ اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیل رکھے گا السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ